گننے کا رس ایک گاؤں میں رام کمار نام کا ایک وقتی رہتا تھا وہ گننے کا رس بیشتا تھا اس کے گننے کا رس بہت ہی میٹھا اور سوادشت ہوتا تھا پر وہ خود بہت ہی کڑوا بولنے والا اور جھگڑالو وقتی تھا رام کمار تمہارے دکان کے گننے کا رس پینے میں بہت مجھا آتا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے سبھی لوگ یہ کہتے ہیں اس میں نیا کیا ہے رام کمار ہمیشہ پریشان رہتا تھا اوہ ان گرہکوں نے تو ناک میں دم کر دیا ہے تھوڑی بھی دیر چین سے نہیں بیٹھنے دیتے ارے بھائی رام کمار کہاں ہو بولو کیا بات ہے تم نے اس بار بھی میرا کرجہ نہیں چکایا اور بیاج بھی دیر سے دیتے ہو آہاں تو کیا ہوا دیتا ہوں نا اس میں اتنا کیوں سنا رہے ہو میں تمہارے پیسے چکا دوں گا تم ہر بار یہی کہتے ہو دیکھو مجھے جلدی سے پیسے لٹا دو ورنہ آہاں کیا ورنہ کیا کر لوگے مجھے دھمکی دیتے ہو تو لو میں آج سے تمہارے پیسے چکانے سے منہ کرتا ہوں دیکھ لوں گا کیسے نہیں دوگے ابھی ہس رہا ہوں پھیر آوں گا اوہ میرا تو دماغ ہی خراب کر دیا تب ہی اس کی دکان پر ایک منتری آئے رام کمار تمہیں راجہ نے یاد کیا ہے انہوں نے تم سے دو بالٹی گننے کا رس منگوایا ہے کل دوپاہر سے پہلے رس لے کر پہنچ جانا ہاں ہاں پہنچا دوں گا دوسرے دن راج کمار نے صبح ہی سارا رس نکال کر رکھ گیا پھر وہ شمبو گاڑی والے کا انتجار کرنے لگا جس میں رکھ کر وہ رس راج مہل پہنچاتا ہے جب تک شمبو آئے گا میں گھر جا کر کھانا کھا لیتا ہوں پھر شمبو کے ساتھ رس کو لے کر راج مہل جاؤں گا تھوڑی ہی دیر بعد جب راج کمار واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے دونوں بالٹی رس گائب ہے ارے یہاں کیا رس کہاں چلا گیا وہ نراش ہو کر شمبو کے ساتھ راج مہل کیوں چل پڑتا ہے اور وہاں جا کر ساری بات منتری کو بتاتا ہے ٹھیک ہے ہم پتہ لگائیں گے کہ چوری کس نے کی ہے اگلے دن منتری صبح ہی راج کمار کے پاس بہنچ گیا کیا تمہیں کسی پہ شک ہے جی مجھے منوج پہ شک ہے سبھی وہاں سے راجہ کا ہاتھی گزرتا ہے ارے وہ کیا یہ راجہ کا ہاتھی یہاں بھی آتا ہے ہاں جی یہ تو روج یہاں سے نکلتا ہے اور کئی بار رس بھی پینا چاہتا ہے جو بھی رس گر جاتا ہے اسے چاٹ لیتا ہے ہم تو لگتا ہے کل بھی اس نے ہی رس پیا ہے ہاں لگتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نے اپنے گسے کی وجہ سے دھیان نہیں دیا کہ ہاتھی بھی یہاں سے گزرتا ہے میں تو یوں ہی منوج پر شک کر رہا تھا گسے میں ہم اپنے اچھے سمندھوں کو بھی بگاڑ لیتے ہیں ایک بڑے نگر کے پاس ایک چھوٹے سے گاؤں میں برجو نام کا ایک گوالہ رہتا تھا اس کے پاس دو گائے تھی وہاں بہت ہی اماندار تھا اور امانداری سے دودھ بیچنے نگر جاتا تھا اس نے کبھی دودھ میں پانی نہیں ملایا ایک دن برجو کو ایک اور گوالہ ملا جو بڑے شہر میں اپنا دودھ بیچ کر آ رہا تھا ارے برجو تمہیں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کیا کرتے ہو تم میں پاس ہی کے نگر میں دودھ بیچتا ہوں کتنی گائے ہیں تمہارے پاس دو گائے کب سے کر رہے ہو یہ کام دو سال سے کر رہا ہوں بھائی تو کیا دو سال میں تم نے کوئی ترقی نہیں کی ترقی کا تو پتہ نہیں پر تسلی بہت ہے میں پوری امانداری سے دودھ بیچتا ہوں کوئی ملاوٹ نہیں کرتا اور چہن کی نیند سوتا ہوں ارے اس طرح تو تم کبھی ترقی نہیں کر پاؤگے کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے پاس بہت سی گائے ہو تمہارے پاس ایک بڑا گھر ہو نوکر چاکر ہو یہ سب کون نہیں چاہتا پر یہ سمبھب کیسے ہے ارے دیکھو تھوڑا سا دودھ لو اور اس میں پانی ملا لو آج کل سب یہ ہی کرتے ہیں آج کے جمانے میں اصلی دودھ پستہ کس کو ہے ہاں میں کچھ کچھ سمجھ رہا ہوں تم ٹھیک کہہ رہے ہو آج کل کسی کو اصلی دودھ نہیں پستہ مجھے تمہاری بات مان لینی چاہیے تب ہی میں ترقی کر پاؤں گا اگلے دن برجو نے بھی دودھ میں پانی ملانا شروع کیا اور نگر میں بیچ آیا اس سے اس نے زیادہ پیسے کما لیے ارے واہ آج تو میں نے سور پہ ادھک کمائے مجھا آ گیا اور اس طرح لالچ میں آ کر برجو دودھ میں کھوپ پانی ملاتا اور اسے بیچنے لگا پر ایک ایک کر کے اس کے گراہ کم ہوتے چلے گئے ارے آج بھی دودھ بچ گیا اب کیسے کمائی کروں میں جتنا پانی روج ملاتا ہوں اتنا ہی دودھ بچ جاتا ہے پتا جی سے پوچھتا ہوں کی کیا کروں اور برجو نے ساری بات اپنے پتا کو بتائی بیٹا اس طرح کسی کی باتوں میں آ کر اپنا ویپار خراب نہیں کرنا چاہیے بے مانی کر کے کوئی خوش نہیں رہ سکتا اب تم کل سے امانداری سے ہی اپنا کام شروع کرو اور بینا ملاوٹ کے دودھ بیچو ٹھیک ہے پتا جی اور بینا ملاوٹ کا دودھ بیچنے کے بعد برجو کے گراہ پھر سے واپس آ گئے سیکھ امانداری ہی سفلتا کی کنجی ہے جادوی کینچی ایک گاؤں میں ایک درجی تھا جس کا نام ستتو تھا ستتو خوب محنت کرتا تھا اور سبھی گاؤں والے اسی سے کپڑے سلواتے ایک دن ستتو اپنی دکان پر کپڑے سل رہا تھا تبھی ایک بزرگ چلا گیا ستتو کینچی سے جو کہتا وہ وہی کرتی سارا دن کینچی ستتو کا ہاتھ بٹھاتی دھیرے دھیرے ستتو کا کام بہت بڑھ گیا اور ستتو کی کینچی مشہور ہو گئی ہر جگہ یہ بات آگ کی طرح فیل گئی ایک دن ایک آدمی ستتو کو لینے اس کی دکان پہنچا چلو تمہیں سرپنچ نے بلایا ہے ہاں ستتو سرپنچ کے پاس پہنچا پرنام سرپنچ جی کہیے میں کیا کر سکتا ہوں سنا ہے تمہارے پاس ایک جادوی کینچی ہے تم جو کہتے وہ وہی کرتی ہے کیا تم گاؤں کی بھلائی کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہو کیسے سرپنچ جی میں کیا مدد کر سکتا ہوں ہمیں پتا چلا ہے کہ آج گاؤں پر کچھ ڈاکو حملہ کرنے والے ہیں بلکل سرپنچ جی میں بلکل مدد کروں گا بتاؤ تم اس کینچی سے کیا مدد کرو گے ستتو چپ چاپ کھڑا رہا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تب ہی نندو نام کا ایک سمجھدار لڑکا بولا سرپنجی سرپنجی میں بتاؤں ستتو اپنی کینچی سے کہو سب ہی ڈاکووں کے کپڑے کا ڈالے ان کا تمبو پھار ڈالے اور ان کے بال کاٹ کر انہیں گنجا بھی کر دے ستتو نے کینچی سے کہا اور کینچی نے ویسا ہی کیا ڈاکو بھاگ گئے اور سرپنچ نے نندو کی تاریف کی اور اسے انعام بھی دیا یہ لو نندو تمہارا انعام تم نے بڑی سمجھداری سے اس کینچی کا استعمال کیا اور ہم سب کی جان بچا لی ستتو کو یہ بہت برا لگا اور وہ بولا پر سرپنجی کینچی تو میری تھی نا اور میرا انعام ہاں ہاں تمہاری کینچی تھی مگر تم اس کا صحیح استعمال نہیں کر پائے استعمال تو نندو نے کیا نا تم نے نہیں اسی لیے کہتے ہیں ہمیں ہر چیز کا سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے لسی کا ٹھیلا ایک دفتر کے باہر ایک آدمی گوپال لسی بیستا تھا سبھی آس پاس کے دفتروں سے لوگ اس کے پاس لسی بینے آتے تھے گوپال اپنے آلس کے چلتے لسی کے لیے دہیں خود نہیں بناتا تھا وہ ایک دودھ بیچنے والے رگو سے دہیں خریدتا تھا رگو کبھی اسے اچھا دہیں دیتا تو کبھی کھٹا دہیں دیتا ایک دن گوپال نے رگو سے کہا ارے رگو یہ کیا کل تم نے بہت کھٹی دہیں بنائی تھی اس طرح تو میرے سبھی کراہک بھاگ جائیں گے مجھے میٹھے دہیں سے لسی بنانی پڑتی ہے جرا سدھ جاؤ ہاں ہاں ٹھیک ہے گوپال کل سے دیکھنا کتنا بڑیا دہیں بناوں گا رگو خود بھی بہت آلسی تھا اور ہمیشہ جلد باجی میں ہی دہیں جماتا تھا ایک دن گوپال لسی بنا رہا تھا ارے بھائی گوپال کیسی لسی بناتے ہو ایسی گندی لسی تو کوئی نہیں پیے گا میں بھی اب لسی پینا چھوڑ دوں گا چھی 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 کیا کروں بھائی بہت محنت سے لسی بناتا ہوں لگتا ہے اب اپنا دہیں بھی خود ہی جمانا پڑے گا معاف کرنا سر اس دن کے بعد سے گوپال نے رگو سے دہیں لینا بند کر دیا اور اپنی لسی کے لیے خود ہی دہیں جمانے لگا اچھے دہیں کی لسی بنانے کے کارن اس کے گرہکوں کی سنکھیا بڑھ گئی ارے گوپال تمہاری لسی تو بہت سوادشت ہے میں اپنے دوستوں کو بھی کر لے کے آوں گا ہاں ہاں ٹھیک ہے گوپال دیکھو آج میرا دوست بھی لسی پینے آیا ہے چلو بناو لسی جلدی کاش میں پہلے سمجھ جاتا تو میرا کام پہلے سے ہی کافی اچھا ہو جاتا سیکھ محنت ہی سفلتا کی کنجی ہے